ہلو ایسپائرنٹس اور ویری وارم ویلکم ٹو چینل ایڈ انکل میں ہوں فتیان خان آپ پر سیول گروہ اور آج میں آپ کو بہت اچھی چیز بتانے والا ہوں کہ اگر آپ پرپریشن کر رہے ہیں آپ ایسپائرنٹ ہیں اور ساتھ میں آپ جوب کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو ان دونوں چیزوں کو کیسے منیج کیا جائے کیونکہ جوب خود میں ایک الگ چیز ہوتی ہے پرپریشن خود میں ایک الگ اسٹریٹیجی مانگتی ہے دونوں ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے دونوں کو ساتھ کیسے کیا جائے جوب کے ساتھ پرپریشن کیسے کی جائے یہ پوئنٹ آج میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں کہ کیا کیا سٹریٹیجی لگانی ہوگی کیا آپ کی ٹیکنکس ہونی چاہیے کیا سٹریٹیجی ہوگی وہ سب کچھ میں آپ سے بات کرنے والا ہوں یہاں پر آج جو سارے پوئنٹس میں آپ سے لے کر آیا ہوں جو جو چیلنجز آتے ہیں جو جو ٹیکٹکس ہو سکتی ہے اس سے بھی ہم ڈسکس کریں گا اور آپ کو اتنا اچھا سا ایک شیڈول مائنڈ میں پرپیر ہو جائے گا ان سبی پوئنٹس کو آپ لکھتے جائیے گا میرے ساتھ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ پورا ایک لکھیں گے آپ ساتھ میں آپ کا ٹونٹی فور آرٹس کا ایک ایسا شیڈول ریڈی ہو جائے گا کہ آپ کو مزا آنے لگے گا آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ دو کام کو ایک ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ایسا لگے گا آپ دونوں کا ایک کامبلیشن ہے ان کو آپ پول آپ کر رہے ہیں تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے بات کرتے کیا کیا چیلنجز آتے ہیں اور ان کو کیسے ڈیل کیا جائے گا پہلا تو سب سے پہلے آپ ایک ڈیڈلائن آپ کو فکس کرنی ہوگی یہاں پر ڈیڈلائن میں آپ کو فکس کرنا ہوگا کہ آپ کو کتنے ٹائم میں ایکزام ہے آپ کا اور آپ کو کتنے ٹائم میں اس کو نکالنا ہے یہ ایک بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہوتا ہے اگر آپ کے مائن میں ٹارگیٹ فکس نہیں ہوگا تو آپ اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے ایک شیڈول نہیں بنا پائیں گے تو آپ کے پاس ایک پروپر ایکزام ڈیٹ ہونی چاہیے کس ڈیٹ کو آپ کا ایکزام ہے اور آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے اس چیز کو آپ کنسلر کرنا ہوگا اس کے بعد باریاتی پلاننگ پلاننگ in the sense شیڈولنگ شیڈولنگ ایسا نہیں کہ آپ کو میں ایک سال کا شیڈول بنا کر دے رہا ہوں گے شیڈول بنا ہوں گا ایک دن کا دیلی کا روٹین کا ایک روٹین کا جو ورک ہے اپا سبوز کی جیے 9 to 5 آپ جوب کر رہے ہیں 9 to 5 آپ کا جوب ہے اس کے بعد کا جو ٹائم بچ رہا ہے اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں جب آپ صبح اٹھ رہے ہیں اور 9 بجے آپ کی جوب ہے تو آپ کتنی بجے اٹھ کر کتنا ٹائم آپ پرپریشن کو دے رہے ہیں ایک اس کی شیڈولنگ ہونی چاہیے اس کی پورو پر پلیننگ کے اکورڈنگ شیڈولنگ ہوگی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹیکٹکس یوگا پلیننگ میں نے آپ سے کہا ڈے کی ایک شیڈول بنانا ہے آپ کو روٹین شیڈول اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم ٹیکٹکس کی جو کہ آپ کی 9 to 5 جوب ہے no doubt آپ جوب کرتے ہیں اور کتنے ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اوور ٹائم کام کرنا ہوتا ہے 9 to 5 ہے پر آپ کو 9 سے 8 بجے تک بھی رکنا پڑ جاتا ہے شام کو آپ کو گھر آتے آتے 9 بھی بج گئی ہے اس طرح کے over load بھی ہو جاتا ہے تو no doubt وہ آپ کو کرنا ہی ہوگا کیونکہ آپ جوب کر رہے ہیں تو آپ کو over time بھی کرنا پڑتا ہے پر کچھ کچھ ایسے days ہوتے ہیں جب آپ کے پاس کام کم ہوتا ہے کام آپ کے پاس کم ہے تو آپ اس time میں جو آپ کو پاس free time ملا اس کو utilize کر سکتے ہیں effectively اپنی preparation میں in the sense آپ کو میں نہیں کبھی suggest کروں گا کہ آپ کا study material کو office لے کر جائیے وہاں پر آپ پڑھئے گا آج کل technology ہے آپ کے پاس technology کا advantage لیجئے گا notes کو آپ اپنے phone میں رکھئے گا pdf format میں رہتے ہیں آپ کو اگر lecture بھی لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس free time ملتا ہے تو office hours میں ہی but اس سے پہلے میں آپ سے ایک چیز consider پہلے ہی consider کرنا چاہوں گا proper communicate کر لیجئے جو آپ کے higher authorities ہیں جو آپ کے boss ہیں تو ان سے آپ بتا دیجئے ایک forward آپ ان کو بات کر لیجئے کہ sir میرا ایسا ایک so and so target ہے میں اس کے لئے prepare کر رہا ہوں تو اگر میرے کو time manage ہو سکتا ہے office کے جو schedule ہے office کا جو working ہیں وہ affect نہ ہو میری اور اگر میرے کو بیچ میں time ملتا ہے تو میں ایسا ایسا کرتا ہوں تو ان کو پتہ ہو کہ جو ان کے under میں جو آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں جو extra time ہوتا ہے لنج میں آپ کو time ملتا ہے تو اس میں بھی آپ تھوڑا manage کر سکتے ہیں تو اس چیز کو خاص دیان رکھئے گا proper communicate کر لیجئے گا میرے point of view سے best suggestion دیتا ہوں کہ آپ communicate کر لیجئے گا اس سپوز کیجئے 1 آر کا lunch ہے آپ نے کھانا کھالیا 20-30 minutes جو remaining time ہے اس کو آپ effectively utilize کر سکتے ہیں چاہے rest کریے یا پھر تھوڑا اگر آپ پاس work load کام ہے تو اس time آپ ریویشن کر سکتے ہیں learn to say no آپ already دو کام کر رہے ہیں combination کی طرح ہم no doubt combination کی طرح دیکھ رہے ہیں but وہ ultimately job بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ preparation بھی کر رہے ہیں تو اب آپ کام لے نہیں سکتے تیسرا کام اگر آپ کرتے ہیں تو کبھی بھی ایسا کچھ کام آتا ہے آپ کے پاس جو کہ important نہیں ہو تو منع کر دیجئے learn to say no is also a quality it is also a quality yes this is a quality learn to say no منع کر سیکھئے گا stay focused throughout جو چاہیئے گا آپ throughout اپنی journey میں focus رہنا ہوگا آپ divert نہیں ہو سکتے آپ misguide نہیں ہو سکتے آپ آپ کا orientation fix ہو چاہیے آپ کو وہاں پر distract stay balanced بلکل صحیح بات آپ دو کام ایک ساتھ کر رہے ہیں آپ کو proper health دھیان رکھنا ہوگا آپ کھانا ڈائیم پہ ڈائیم پہ ڈائیم رہنا پہ سلیپ لینی ہوگی آپ کو پورا آپ کو میں نے یہاں پہ enough rest یہ بلکل یہاں پہ ایک پوائنٹ بھی کنسیڈر کیا ہے کی آپ rest بھی لینا ہوگا کیونکہ آپ mind بھی work کر رہے physically work mentally بھی اور brain بھی کافی ساتھ calculation ہو رہی ہے mind میں آپ ایک fix schedule میں ہیں آپ proper rest کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد بات کریں گے use free time effectively بلکل وہ ہم نے discuss کر چکے tactics میں وہی آجاتا ہے ہم اس کو free time ہوتا ہے اس کو effectively use کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہے advantage of technology جیسا کی آپ کو میں نے بولا ہی ہے کی لے کر نہیں جانا تو ایک بہت advantage ہوتا ہے job کے ساتھ پورا سیلیبس لے کے چل رہے ہیں تو یہ خود میں بہت اچھی چیز ہوتی ہے اس جو لوگ job کے ساتھ پرپیشن کر رہے ہیں تو یہ آپ office میں کام کر رہے ہیں آپ management بھی دیکھ نا ہو گا آپ کے پاس deadline and time boundaries on target پورے کرنے ہوتے ہیں اس کے الارابہ آپ socially سے انٹریکٹ ہو رہے ہیں ڈیفرن مائنڈ سے آپ گھل مل رہے ہیں تو آپ کو ایک maturity of mind develop ہو جاتی ہے تو وہاں پہ add-on advantage ملتا ہے تو آپ پرپیشن میں ایک add-on advantage کی طرح عقام کرتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ جب lecture لیتے ہیں تو 1.25 1.5 2 times بھی آپ fast کر سکتے depend upon the content and depend upon the teacher آپ پڑھا رہا ہے وہ کس flow میں پڑھا رہے ہیں تو ان کے teacher ان کے flow کے according آپ speed up کر سکتے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی آرہ ہے تو آپ according speed up کر سکتے یہ بھی time saving part رہتا ہے notes in points ہاں جب آپ lecture لیتے ہیں تو no doubt ہم سب notes بناتے notes بنانا is a good thing but notes کو ایک bullet points میں بنائی یہ specific short notes کی طرح بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ یہ یہاں پر آپ کے پاس اتنا time نہیں ہو ہے کہ word to word لکھتے چلیں جو کی full time جو prepare کر رہے ہے وہ بھی word to word لکھ رہا ہے اور آپ job کے ساتھ پر رہے تو لیا جب آپ travel کر رہے ہیں office سے آ رہے ہیں لنج میں آپ کھانا کھا رہے تو پھر آپ اس time پہ ان notes کو audio notes ہے ان کو سنتے سنتے اپنا کام کر لیجئے یا پھر ایک free بیٹھے ہیں تو notes چلائے audio notes اور play کر لیے لگا ایک revision ہو چکا ہے آپ کا تو یہ اس کی عادت بھی ڈال لیے گا audio notes ضرور سے رکھئے گا تاکہ آپ travel کر رہے تو وہاں بھی سن سکتے ہیں pdf format میں آپ short notes کو mobile میں رکھیں گے آپ وہاں پرپیشن بھی کر رہے ہیں اگر free time ملتا ان case تو وہاں پہ تھوڑا دھیان رکھئے گا office کا work effect نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو کی آپ کی وزہ سے کچھ چیز کچھ target آپ نے fulfill نہیں کیے تو ایک اس چیز کا دھیان رکھئے گا آپ پورا اگمان دار یہ سب tactics رہتی اگر آپ ان چیز کو follow کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو شیڈول ہو گئی آپ کے mind میں ایک techniques آپ کے پاس develop ہو چکی ہے ایک tactics آ چکی ہے کس طرح پیش پیش کس پیش پیش سکتے کس پیش مانی کس بات کس دوریو پوچھ سکتے آمی آلواز دیر تو سپور تون ی آردیو پیش مویل آلواز دوریو آلواز آلواز پیش آلواز شرام خیلواز وراؤ روح follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through whatsapp like the video subscribe the channel and comment your suggestions down below ویدر آنکل کرو لائف کی تیاری